سب سے پہلے میں تو آپ لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں کیونکہ جب بھی ہم آپ لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں آپ لوگ اپنی ساری ایسائنمنٹس سائٹ پہ رکھ کے کالیج پہ فوکس کرتے ہیں تو اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور کالیج کے ایڈنسٹریشن کی طرف سے آپ کا شکریہ عدد کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ فیچر میں بھی ہمارا ایسا ہی جو ہے انٹریکشن بنا رہے گا جو انسٹریشن کے لیے ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے خالدی ثابت ہوگا جہاں تک وائل ڈائف ویک کا سیلیبریشن کا سوال ہے کہ وائل ڈائف ویک ڈپارنٹس آگزال جی ہم نے آرگنائز کیا تھا یہ بسکلی ہم اس ویک کو ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ ویک جو ہے اکتوبر 2 سے اور اکتوبر 8 تک سیلیبریٹ ہوتا ہے پورے انڈیا میں ایک سال ہم نے یہ ایک ویک سیلیبریٹ کیا وائل ڈائف ویک سیلیبریشن ٹوزنٹ ویٹیو آردس او پہلے پہلے پھر اکتوبر کو ہوا مانجد ہی سیگنیچر کمپین ہم نے کیا تھا سیگنیچر کمپین ہم نے فرسٹ آف اکتوبر میں کی جس میں ہمارے جو گیسٹ تھے وہ ماجل صاحب سے جو وائل لائف وارڈن ہے چناب ڈیویزن کشتوار کے اس کے بعد ہم نے پھر سیکنڈ کو ہولیڈے تھا نیکسٹ ایکوٹی ہماری ایسے رائٹنگ کمپیٹیشن رہا پینٹنگ کمپیٹیشن رہا پھر ہمارا جو کلے موڈلنگ بچوں نے کلے موڈلنگ کے خاص کر کے میں نے ان کو کہا کہا تھا کہ آپ انڈینجرڈ سپیشیز پہ یہ جو کلے موڈلز بناوگے تو بچوں نے اس میں بھی پٹسپیٹ کیا پھر ہمارا کل جو ہے جو ہم نے کل منیٹ کیا جو وائل ان تا فارم آف سیمپوزیم کمپیٹیشن جس میں کافی سارے بچوں نے پٹسپیٹ کیا اور throughout the week how we have performed we have conducted different activities regarding the wildlife wildlife کیا ہے کیوں اس کو ہم کنزور کرنا چاہتے ہیں کیوں کیا اس کی importance ہے تو بسیکلی جو اگر ہم دیکھیں پورے اس میں ارث پلانٹ پہ دیکھیں جتنے بھی organism ہیں چاہے وہ ہمارے plants ہوں یا animals ہوں جن کو ہمارے جرسیم کہتے ہیں سارے ایک دوسری کے ساتھ جڑے ہوئے کہیں نہ کہیں they are interlinked with each other اور ایک قسم کا they maintain an ecological balance اب اس ecological balance میں ایک پیک کمپوننٹ جو ہے disturb ہو جائے گا that leads to the imbalance of the ecosystem that leads to the imbalance of the ecology اس لئے it is important for we people خاصر کے humankind کے لئے کہ ہم اس کو ecological balance بنا کے رکھیں ہمارے لئے بھی فائدہ میں دو اور ہمارے آنے والی جنریشن ہے اس کے لئے بھی وہ beneficial ہے but unfortunately اگر آپ آج دیکھو کہ due to the greed due to the human greed ہم نے کیا کر دیا کام شروع کیا we have started the deforestation ہم نے we did the poaching ہم پوچھنگ وائلڈ آئیمال ہنٹنگ کرتے ہیں پھر پولوشن کرتے ہیں اس کے بلاد ہم وائلڈ آئیف وائلڈ آئیف کا trade کرتے ہیں تو یہ سارے کے ساری چیزیں جو یہ سارے کے سارے factors جو ہیں یہ وائلڈ آئیف کو ڈپلیٹ کر رہے ہیں وائلڈ آئیف کو ختم کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ختم کر رہے ہیں وائلڈ آئیف کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ وائلڈ آئیف کی امپورٹنس کیا ہے آج آپ دیکھتے ہو ہمین وائلڈ آئیف کنفلکٹ رہتا ہے کہیں پہ آپ روز social میڈیا پہ دیکھتے ہو کہیں پہ لپرٹ نے کسی پیٹک کیا کہیں پہ بیر نے اٹک کیا وائی کیا کیونکہ ہم لوگوں نے رسپونسبل فار ہم لوگوں نے جو گھر نیچرل حیبیٹیٹ اگر ہم جنگلوں کو ختم نہیں کرتے اگر ہم فارس کو دیسترائی نہیں کرتے تو ultimately وہ حیبیٹیشن کی طرف کبھی بھی موہ نہیں کرتے اپنی حیبیٹیٹ میں رہتے رہے ہیں but unfortunately we have distraired their حیبیٹیٹ they starts going وہ ہاں سے وہ بھائر نکل چاہر آئے نہیں رہا they starts going towards the human habitation and ultimately that leads to the human wildlife conflict which you are and this day is that we aware that wildlife is one of the most important component for this ecosystem ecological balance maintain this day this week on this week we know ہم لوگوں کو بچوں کو ماسز کو aware کرتے ہیں کہ ان کی importance کیا ہے ہمیں ان کو conserve کرنا چاہیے من کو protect کرنا چاہیے آف کورس ہمارے پاس گورنمنٹ لاز ہیں انجیوز ہیں جو کام کر رہی ہیں لیکن جب تک ہم ماس level پہ لوگوں کو aware نہیں کریں گے سوشل میڈیا سے electronic میڈیا سے باقی میڈ سے تک جو ہے ہم جو ہم جو objective ہے اس کو conserve رویشن کا ہم فلفل نہیں کہتا آپ نے دیکھا ہی ہمارا سپٹمبر میں ہمارے پرائم مینیسٹر نے جو یہ کہتے project چیتا ہم نے نیبیا سے یہاں پہ لائے وہ ایکسٹینٹ ہوئے تھی 1952 میں آف ایکسٹینٹ کیے گئے اور اس کے بعد آج 2022 میں جو ایک بیئنگ براؤ بیک کمیٹی بانیوی تھی انہوں نے suggest کیا after long discussion government of india brought back them from the nebیا سے یہاں سے لائے پھر ایک اتنے عرصے کے پھر 75 years پھر یہاں پہ لائے گیا تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے بچوں کو آویر کریں کیونکہ بچے جو ہیں they are the best سو یہ ہمارا انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیوی بھی بنتا ہے کہ ہم ایسی اکٹیویٹیز میں ہو جائیں جہاں سے آنے والے وقت میں ہماری جو ارث پلانیت ہے یہ ایک جو ہے سسٹینیبل رہے اور ہماری جو فیچر جنیریشن ہے اس کے لیے جو ہماری سسٹینیبل دیویلیپمنٹ کر پائیں تاکہ جو آنے والے جنریشن ہماری سفر نہ کریں تو یہ ہر سال 2nd اکٹوبر سے وائیڈ لائیف کنزرویشن دیا منایا جاتا ہے بسیقلی کچھ نیچر کی وجہ سے کچھ ہم لوگوں کی وجہ سے جو ہماری نیچرل سنتیٹیز ہیں جو نیچرل ہمارے پاس انٹیٹیز جا رہی ہیں وائیڈ لائیف پاپولیشن اکسپلوجن کے وجہ سے پولیشن کے وجہ سے جتنی بھی وائیڈ لائیف ہے وہ خطرے میں ہے ختم ہو گئی ہے اس کے بارے میں اویرنیس کے لیے ہر سال 2nd اکٹوبر کو وائیل کنزرویشن دیا منایا جاتا ہے وائیڈ لائیف کنزرویشن دیا ہمارے ڈگری اور اسی کلیمینیشن کل ہم نے یہاں پر کی یہ پروگرام جو ہے یہ وائیڈ لائیف کشتوار کے جو ہیں ان کی سپانسرشپ میں ہم نے شروع کیا تھا جس میں یہاں پر ہم نے بچوں کا پہلے فرسٹ ہم نے سگنیچر کمپین کی اس کے بعد ایک پینٹنگ کمپیشن کروایا پھر ہم نے یہاں پر سیمپوزیم کروایا اور یہ بچوں کا اویر کیا کہ آپ ہر جگہ جا کر اپنے گاؤں میں جا کر اپنے ایریے میں جا کر سب ہی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتا دو کہ ایفوریسٹیشن کیوں ضروری ہے ہمارے لیے اس وائیڈ لائیف کے لیے چاہے وہ ایکویٹک ہے چاہے نان ایکویٹک ہے ان سب کے لیے ہم اپنے پوری گندگی جو اٹھا کر نالوں میں ڈال دیتے ہیں نالوں سے دریا میں چلا جاتا ہے دریا سے یہ سمندر میں چلا جاتا ہے اور جو بھی ایکویٹک انیملز ہمارے پاس وہ ڈینجر میں ہیں وہ ختم ہوتے چل رہے ہیں جنگلوں میں ہمارے پاس کے ہنٹنگ ہو رہی ہے جس کے وجہ سے ہمارے پورا وائیڈ لائیف چھوہ خطرے میں پڑھا اس چیز کے اویرنیس کے لئے ہم نے کالج میں یہ پروگرام کروایا اور سب ہی بچوں کو یہ بتائے کہ آپ اس چیز کو کیسے بچا سکتے ہو میں آپ کے میڈیا کے محادیم سے سبھی لوگوں کو جتنے بھی لوگ اس چیز کو سننے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگلی جانور ہیں ہمارے پاس پرینز ہیں پلانٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے بچا کے رکھو اگر ہمیں اچھی سانس لینی ہے ہمیں بیماری مقت ہونا ہے تو ان چیزوں کے ہمیں بہت بڑی ضرورت ہے اور سبھی کوئی چیز کو کرنا پڑے گا